اسلام علیکم کی آلیں ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے یہ سب خیریہ سے ہیں تو آج کا بھی لوگ ہے بھائی جان دبائی میں صبح کے ٹائم ویدر کیسا ہوتا ہے آج ماشاءاللہ بائیسوہ روزہ تھا ابھی ماشاءاللہ فجر کی ازان ہوئی ہے روزہ ڈن ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ ابھی آج صبح کے بجے ہوئے ہیں بھائی جان چھے بجنے کے قریب ہے ٹائم تو آج آپ کو دکھاتے ہیں صبح کے ٹائم دبائی میں ویو کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی تیری خیریہ یہ بورج کلیبہ پورا بھائی جان بادلوں سے ڈگا ہوا ہے آج کافی سموک پڑی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی بلڈنگ ہیں اوپر سموک ہی سموک ہے اور یہ ہمارا ریسٹورنٹ تو ابھی بھائی جان ریسٹورنٹ کی کلوزنگ ہوگی ہے کیونکہ رمضاروں مبارک کے مہینے میں ریسٹورنٹ بند ہوتا ہے دبائی میں پاکیتانی ریسٹورنٹ بند ہوتا ہے باقی اوپن ہوتا ہے تو ابھی شام کے ٹائم آئیں گے پانچ بجے تو ابھی چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیڈیڈ دیتے ہیں اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں جو آپ کو جکھاتے ہیں صبح کے ٹائم کیسا ویدر ہوتا ہے کیسا بھی ہوتا ہے لوگ کتنے نکلتے ہیں اور کیا سینہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ رستے میں چل کے اپ ڈیڈ دیتے ہیں تو چلتے ہیں ابھی ایک نظر اس خوبصورت محجد پہ ماشاء اللہ قسم اللہ کی بھڑی خوبصورت محجد ہے جب بھی اس کو دلتا ہوں دل کرتا ہے اس کی تصویریں بنائی جاؤں ویڈیو بنائی جاؤں اتنی خوبصورت محجد ہے نا یہ یہ دیکھیں پوری وائٹ آئی ہے یہ پورا بزنس بیگ آئیریا خوبصورت آئیریا یہ دیکھ سکتا ہے ماشاء اللہ جب اس میں اظہار ہوتی ہے نا تو ایسے دل نا دک دک کرنا شروع ہو جاتا ہے اتنی اس کی ماشاء اللہ کشش ہے اتنی اٹریکشن ہے خوبصورت یہ محجد ہے تو دبائی میں جو جتنی بھی محجد ہیں نا اسی کلر کی بالکل سیم ایک نقشے پہ تیار کی گئی ہیں تو ابھی بھائی جان یہ ابھی رسے میں ہیں ابھی یہ سامنے تاج ہوتل ہے پر یہ سارا بزنس بیگ آئیریا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے روم کی طرف اور دکھاتے ہیں آگے مین مین ایری ہے ہم معلوم ہے ترے باپ کو مات دکھا چل ایک اور جی تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں اس کا بھائی جان مجھے سہارا ہے جو دبائی میں میرا دوسرا سہارا ہے وہ ہے یہ چھنوں میری یہ دیکھ لیں یہی میرے لیے فراری ہے یہی بھگاتی ہے یہی میرے لیے فارچونر ہے تو بھائی جان اس سے آپ کا جو سفر ہے نا دبائی میں اگر آپ کے پاس یہ سائیکل ہے تو بیس منٹ کا سفر آپ دس منٹ میں کر سکتے ہیں تو اس سے اور بڑی باز کیا ہوگا یہ میرے لیے بہت زیادہ سانی کا بایس بنتی ہے تو جب بھی میں کہیں آر دس کلومیٹر کا سفر گاتا ہوں تو میں اس کو سیکل کو پریفیس کرتا ہوں تو کیونکہ یہ پندرہ بیس منٹ میں انسان پہن جاتا ہے کہیں بھی سینل بزنس میں گا سینل اوپن ہے اب بھی جا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ سینل بند ہو رہے ہیں یہ چھلو جمپ میں مارتی ہے آج یہ جو بھی منظر ہے یہ والا ہے یہ چیز اس کی میں نے ڈیلی یہاں سے گزرتا ہوں ڈیلی یہاں سے ویڈیو بناتا ہوں آج تو بہت زیادہ سموک ہے بادل آئے ہوئے اور تقریباً جو بھی ہونچی ہونچی مارتے ہیں اوپر سے ڈکی ہوئی ہے تو نہیں تو میں ڈیلی یہاں سے ویڈیو بناتا ہوں ڈیلی کوشی کرتا ہوں ویڈیو بنا ہوں لیکن یار پتہ نہیں ہے دل نہیں کہتا ویڈیو بنانے کو کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں بنایا تو میں نے سوچا آج لازم انشاءاللہ آج لازم ویڈیو بنایں گے تو آگے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں سکائی ویڈیو جس کا چرچہ اس ڈاؤن ٹاؤن میں جہاں سے اوپر سے سلائیڈنگ ہوتی ہے اور جو بھور جگلیفہ کا جو سٹیٹ ویڈا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب یہ ڈکا ہوا ابھی آپ کو صحیح ترہا نظر نہیں آئے گا کیونکہ سموک بہت زیادہ ہے اور یہ سوفیٹل ہوتل ہے بلکل خالی ہے ایک دو چار گاڑیاں زیادہ گاڑیاں نہیں ہیں تو اگر یہی دن کے وقت بھی ہوتا تو بہت زیادہ گاڑیوں کا رش ہوتا ہے جن کے وقت تو ابھی دیکھیں کوئی ایک دو گاڑیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ ہلکی ہلکی بات چل رہی ہے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب لازم کر رہے ہیں میرے بانی کریں میں نے سرچ ویڈیو میں دیکھا ہے سٹوڈیو میں بہت زیادہ لوگ بغیر سبسکرائب کی ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ کا ٹھینک پھول ہوں گا کیونکہ یار سپورٹ ہوتی ہے ایسے انسان کو یہ ہوتا ہے یار جلدی سے میرا واش ٹائم پورا ہو جائے سبسکرائبر پورے ہو جائے تو اگر آپ بغیر سبسکرائب کیے کوئی انفارمیٹی ویڈیو دیکھ رہے تو یار یہ تو کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کا تھوڑی ضرور لگ رہا ہے ایک تو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے دوسرا آپ سبسکرائب نہیں کریں تو بائیوں سے گزاری سے سبسکرائب کریں توڑا پیار دکھایا کریں اور دکھاتے ہیں ابھی یہ سکای بھی دیکھیں بادل ہی بادل ہے یہ اوپر جو جو فلور ہے نا یہ اوپر تک بادل ہے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتے ہیں لیکن ابھی صبح کا ٹائم ہے آپ کو گاڑی چھوڑیں کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا یہ سوپیٹل کی پارکنگ ہے اور یہ میں ہوں جا رہا ہوں مزے سے دل کر رہا تھا یار آپ سے باتیں کریں آج میں نے جلدی نہیں کی نہیں تو دیلی میں جلدی نکل جاتا ہوں آج سوچیں چلو ایزی ہو کے چلتے ہیں آگے نیچے مسجد ہے جو ہماری بیلڈنگ کے نیچے وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے یہ بریج ہے جو برج خلیفہ اور دبائی مول کے اندر جاتا ہے اور در سے یہ لنک ہے ادھر دبائی مول کی میٹو سٹیشن کے ساتھ یہ بریج سیدہ آپ کو دبائی مول کے اندر لے کے جائے گا باقی جو چیز دیکھنے والی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ابھی سین کراتے ہیں بائیدان برج خلیفہ کا جو ابھی بادلوں سے ڈکا ہوا ہے تو ابھی پھر بھی جو بھی نظر آیا آپ دیکھیں یہ لیں سامنے وہ اوپر دیکھیں یہاں یہاں تک لائٹیں بڑھنی ہیں اس کی وہ اوپر کہاں تک چوٹی ہے ساری بادلوں کے ساتھ ڈکی ہوئی ہے اور یہ سکائی بیو ہے یہ بڑی نبی بیلڈنگ ہے یہ جو بریج ہے سیدھا دبائی مول کے اندر جاتا ہے اگر آپ کبھی بھی اس میٹو سٹیشن پر آئیں گے یہ سامنے دبائی مول اور برج خلیفہ کی میٹو سٹیشن ہے تو آپ کو کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا اس میٹو سے انٹر ہوگے ہے یہاں سے آپ نے سیدھا دبائی مول کے اندر جائیں گے دبائی مول کے آپ نے گراؤنڈ فلور پہ جانا تو ایکزٹ کریں گے سامنے برج خلیفہ ہیں وہیں سے آپ سیدھا آئیں گے اسی میٹو میں نکلیں گے تو بالکل آسان اصلا ہے تو صبح ابھی ساتھ آٹھ ہوں گے تو یہاں پہ لائن لگی ہوگی یہاں پہ کہ ساری ادھر لائن لگی ہوگی کیونکہ بہت بہت زیادہ لوگوں کا رشت ہے ادھر بس آگر اکتی ہے ابھی پانچ ساڑھے پانچ ہوئے ابھی ویو دیکھیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ جی واضح ہے لکھا ہوا برج خلیفہ دبائی مول کی میٹو سٹیشن اور ہم جائیں گے وہاں لفٹ کے ذریعے تھے کیونکہ یہ سیڈھی ہیں تو جاتا تو یہاں سے بھی ہوں لیکن لفٹ صحیح ہے زیادہ بہتر ہے یہ ساتھ مشرق کا ایٹیم براہ اپنے سائیکل کو کر دیا پاک یہ لفٹ ہے یہ ہمیں اوپر لیتے جائیں گے یہ دبائی مول کو یہ سیدھا رسطہ جاتا ہے یہ والا دبائی مول اور یہ یہاں سے ایک دٹ ہے اور یہ ٹرین کا رسطہ بھائی جان ادھر میٹو سٹیشن ہے یہ در ٹرین کا رسطہ ادھر سے آپ بھی چارج کروا سکتے ہیں دیکھیں الیکٹرک سٹیر لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں یہ آپ کو خود بہ خود ادھر تک لے کے جائیں گے یہ نیچے شیخ زیادہ روڑ ہے بہت بڑا روڑ ہے آگے سے آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم جائیں گے ایکزٹ کریں گے یہاں سے ایکزٹ کریں گے یہاں سے ایکزٹ کریں گے کیونکہ ہم نے جانا ہے دوسری سائٹ پہ ہم دیلی یہاں سے پروسن کرتے ہیں کیونکہ ہماری بیلڈنگ ہے دوسری سائٹ پہ تو آگے سے دکھاتے ہیں ساتھ شیخ زیادہ کا ویو جو بہت بڑا روڑ ہے ابھی یہ دیکھیں کافی موسم جو ساف ہو گیا یہ ہمارے بیلڈنگ ہے ٹویٹر بیلڈنگ ابھی جو موسم ابھی کافی ساف ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں ہماری فرم کی طرف یہ ہمارے جو نیچے بیلڈنگ ہے اس کی پارکنگ ہے یہ بیلڈنگ کا ویو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ رمضا روم بارنگ میں جو بھی ریشن ڈالا تقریباً سارے بند ہو جاتے ہیں بھائیہ یہ نئی بیلڈنگ بن رہی ہے یہ والی یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ اس کی لمبائی دیکھیں یہ دنیا میں ریکارڈ بے ریکارڈ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے سکائی بھی ہوئے اور یہ بیلڈنگ دیکھیں سکائی بھی ہوئے پہلے کیا بولا چل چلا اس سے بھی بڑی بیلڈنگ دیکھیں یہ سامنے جا رہے ہیں میٹھن کی طرح اور یہ میں ہوں بھائی ہے آج کوئی بندہ لپتے نیچے نہیں کھڑا نہیں تو یہاں پہ رچ لگا ہوتا ہے آج ابھی صبح صبح کا ٹایم ہے ہاں گا ہمائی بارڈ ہے پسٹ آئی ڈالیت اوپن ہے جینے بے جینے بے جینے بے پیانا ہے سب بہت پتہ بہت پتہ اور یہ میں ہوں ٹھیک ہے آپ کو سپیڈ چیک کروانا ہے کس سپیڈ سے جائے گی تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس اور یہ گیارہ یہ گیارہ فلور پہ ہم گون چکے ہیں یہ ہمارا جو نور ہے وہ آج پہ اور سامنے ہمارا رو نمبر اور یہ ہے اور ملتے ہیں ایک میرے لوگ میں بہو بھی آگے اللہ حافظ